بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈائنسور کے خاندان کی آخری زندہ مخلوق پرتگال کے گہرے پانیوں میں ڈائنسور کے عوض سے تعلق رکھنے والی شارک پکڑی کی سائیزانوں نے اسے زندہ فوسر قرار دیا ہے تفصیلات کے مطابق پرتگال کی سائلی پٹی پر ایک فیشنگ ٹرائل نے یہ حیرت انگیز شارک پکڑی ہے جس کے میرے میں تین سو دان اور سر کسی سام سے مشابت رکھتا ہے سائیزانوں کا کہنا ہے کہ ریسرچ پروجیکٹ کے دوران پکڑی جانے والی یہ غیر معمولی شارک آٹھ کروڑ سال قدیم زمانے سے موجود ہے اور جس عود میں ڈائنسور اور دیگر غیر معمولی جندار زمین سے مدوم ہوگی یہ نسل اپنی بقا کی جنگ میں کامیاب رہی ہے ریسرچ کرنے والے کے مطابق یہ شارک، ٹی ریکس، ڈائنسور اور کئی دوسرے ڈائنسور کی قریبی رشتدار ہے جو کہ لاکھوں سال قدیم زمین پر مدوم ہو چکی ہیں تاہم یہ خوش قسمت جندار ابھی بھی سمندر میں سات سو میٹر کی گیرائیوں میں تیرتے ہوئے اپنی بقا کی جنگ میں تعالف آتے ہیں اس سے قبل دوہزار تین میں بھی ایک فیشنگ ٹرائل نے اسی قبیلے کی پندر نر اور انیس مادہ شارک پکڑی تھی اور اس موقع پر سیزانوں نے اسے زندہ فاصل کا نام دیا تھا فاصل کسی بھی جندار کی پترائی ہوئی عادت کو کہتے ہیں اور زندہ فاصل یعنی ایسے جندار جو زمانہ قدیم کی تمام تر خصوصیات کے ساتھ زندہ ہیں یونیورسٹی آف الگارویس سے تعلق رکھنے والے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ ایس شارک کے مو میں تین سو دانت ہیں اور جو کہ اسے کسی بھی بڑی سمندری حیات کو دبوچنے میں مدد دیتے ہیں یہ شارک ڈیر میٹر یعنی ساڑھے چار فٹ لمبی ہے اور زیادہ تر اسٹریلیا نیوزیلینڈ اور جپان کے سائلوں میں انتہائی کے رائی میں پائی جاتی ہیں جہاں مسلسل اندیرہ دیتا ہے اور درجہ ارارت انتہائی سرد ہے ابھی تک مائرین یہ معلوم کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ جہاں اس جالردار شارک کے باقی تمام رشتدار مدوم ہو چکے ہیں یہ کس طرح زمین پر اپنی بقا کی جنگ میں کامیاب رہی ہے موسیقی موسیقی